بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عاصف زرداری کے بارے میں اس وقت پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے ٹرنڈ چل رہے ہیں کہ عاصف زرداری کی شید خراب ہے اور متضاد خبریں چل رہی ہیں پی ٹی اے کے خاص صور پر حلقوں میں بڑی بیچینی ہیں اب سب جانتے ہیں کہ عاصف زرداری کو عمران کھان نے کہا تھا یہ میری بندوق کی نشست پر ہے یعنی میں نے اس کو کم از کم نہیں چھوڑنا باقیوں کو چھوڑ دینا ہے عمران کھان نے یہاں تک بات کی تھی اس نے کہا تھا کہ عاصف زرداری نسل میں مجھے مارنے کے لیے جو پیسہ چلا وہ زرداری کا اب یہ جو خبر آ رہی ہے کہ جی عاصف زرداری کی موت ہو گئی ہے یہ عاصف زرداری کہ وہاں پر برا حال ہے سیریس حالت ہے وہ بالکل ونٹی لیٹر پر آیا ہے ان کو کچھ بھی ہو گیا اب ان تمام چیزوں کی بیگرانڈ آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر گرانٹ پلان کیا بن رہا ہے اور یہ اچانک بلاول سے لے کر پیپس پارٹی کے تمام کی لیڈرز یہ وہ والے لیڈرز ہیں جو اصل میں پیپس پارٹی کا فیصلہ کرتے ہیں سندھ کو خاص سوپر چلانے والے یہ سارے کیوں پہنچے ہیں دیکھیں خبر یہ چلی ہے کہ عاصف زرداری کی آنکھ آپریشن تھا سرجری تھی اور یہ وہ یہ تمام جیزیں چلتی رہتی ہیں عاصف زرداری تین دفعہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جو کہ ان کی سید کے بارے میں سب سے پہلے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی تھی جنرل راہیل سے جب اس نے کہا تھا کہ میں انڈ سے انڈ بچا دوں گا تمہاری تو اس وقت زرداری کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا کیونکہ جی ایچ کی وہ فون کرتے تھے کوئی فون نہیں اٹھاتا تھا ان کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت زیادہ خراب تھے پھر جب نیا چیف آیا تو یعنی عاصف زرداری کے اور باجوہ کے تعلقات اتنے بہتر ہوگئے کہ باجوہ نسکو انار اور یہ تمام چیزیں دی اور ساری ڈیلیں اور سب کچھ کروایا آیان علی کیس سے لے کر پاپڑ فالودیں اور سارے مافوں کروا کر باجوہ کی میرے بانی سے اب یہ جو سین ہوا ہے اس کو سمجھئے کہ عاصف زرداری وہاں پر گئے کیوں ہیں دیکھئے عاصف زرداری کی صحت خراب ہے یعنی یہ ایک نارمل روٹین کا پروسیجر وہ جاتے ہیں چیک اپ کے لئے ہسپیٹل بھی رہتے ہیں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں وہاں پر آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح جانتے بھی ہیں کہ دبائی اور یو اے ای میں دنیا کے بہترین لاؤز ہیں وہاں پریویسی کا خیال رکھا جاتا ہے ایزا نہیں ہے کہ میڈیا جائے ان کے گھر کے بار وہ ویڈیو فوٹیج بنا لیے یہ وہاں کے لاؤز میں ہے کہ آپ کسی کی پریویسی کو خراب نہیں کر سکتے تو لہٰذا وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی نہ ویڈیوز بنانے کی عاصف زرداری جو وہاں پر پہنچے ہیں ان کی جو صحت کے حوالے سے ہے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ان کی سرجریز ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی سرجریز ہی ہیں لیکن خبر نہیں ہے یہ میڈیا پر اس دفعہ کیوں دیکھیں یہ جو بلاول وہاں پر پہنچے ہیں ہمیشہ یاد رکھے گا اور ان کی صحت بہت زیادہ کرٹیکل ہو تو سب سے پہلے یاد رکھے گا نونلی کے نمائندے پہنچتے ہیں وہاں پر فضل الرحماری وہ فلانا وہاں پر گئے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا فلانا کیا ایسی کوئی صورتحان عاصف زرداری جو وہاں پر چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو وہاں پر ان کی قیادت سے ہے وہ ہے الیکشن کے بارے میں دیکھئے دو چیزیں آپ ذہن میں رکھے گا عاصف زرداری نے جو قیادت کو بلایا ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر جو ہم معاملات اپنا فیصلہ کرے یا باچیت کرے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ اب آپ کا یہاں پر کوئی چیز محفوظ نہیں ہے سب کو پتہ تو جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ بیرونہ ملک کے رکھ کرتے ہیں دبائی میں ان کا گھر ہے اور وہاں پر ہو جاتے ہیں اگر کرٹیکل حال ہے تو تو ساری بیٹی ہیں سارا کچھ وہاں پر بلاول وہاں پر پہنچے ہیں وہاں پر فریال تالپور اور دیگر خاص اور پر جو سندھ سے تعلق رکھنے والے آپ گوھر کیجئے وہ والے لوگ پہنچے ہیں جو خاص اور پر سندھ حکومت چلانے میں ان کا کردار ہوتا ہے وہ والے نہیں پہنچے جو انٹرنیشن سطح پر آپ کو یعنی اعتزاد حسن یا کوئی دوسرے ہو جو کمروز زمان کہہ رہا ہے فلانا یہ جو یہاں پر بیٹھ کر اپنی وفا کی پالسی دیتے نہیں وہ ایسے نہیں ہے اصل میں وہ جو وہاں پر پہنچے ہیں وہ سندھ حکومت والے ہیں آسل زرداری اصل میں اس کو پلان پتا چل چکا ہے کہ باکستان میں الیکشن نہ تو اکتوبر میں ہونے ہیں نہ دسمبر میں ہونے ہیں نہ جنوری میں ہونے نہ کسی اور میں ہونے اب اس صورتحال میں پارٹی ان کی اصل میں بڑی ریزیسنس شو کر رہی ہے کہ یہ ہمیں کسی صورت قابلے قبول نہیں کیونکہ دیکھیں یہ آپ اور ہم لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر میں ہونے جا رہے کوئی الیکشن اکتوبر میں نہیں ہونے جا رہے یہ آپ اپنے ذن میں رکھئے گا یعنی وہ بالکل آج پیٹی ہے کہ وکیل نے بات ٹھیک گئی دی کہ بھئی آپ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں تو گارنٹی ہے کہ تب آپ یہ کہیں اب تب بھی کیسے ایک دور ڈیلے ہو گئے تو پھر شیخ رشید نے بھی کہا ہے انہوں نے کہا الیکشن نہیں ہونے سب کو پتا ہے انہوں نے پھر کہنا دہشت گردی کا خطرہ ہے یا کچھ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ بم دماغے کروائیں گے اور ملک کے میں حالات خراب کریں گے تو آپ بھول جائیں وہ الیکشن ایک دور ڈیلے ہو گئے پھر اس کے بعد یہ دوبارہ کبھی اب پاکستان میں الیکشن نہیں ہوں گے اب اس کو یہ پتا ہے کہ یہ اس صورتحال یعنی آسے زرداری اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا اور سیاست دان کہ آج عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ کل کو ہماری باری بھی آنی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ ہوتا رہے یہ کل کو ہماری باری بھی آنی ہے اب وہ وہاں پر فیصلہ کرے آسے زرداری اصل میں اس بات سے خوش نہیں ہے کہ الیکشن کا معاملہ ڈیلے ہو یہ بات ذہن میں رکھئے گا اس میں چاہے وہ کسی طاقتور حلقوں کا کردار ہو نولی کا کردار ہو اس کو پتا ہے کہ ایک دفعہ ہماری حکومت چلی گئی یہاں سے پھر اس کے بعد چاہے نگران شٹ اپ آئے گا وہ جو نگران شٹ اپ بھی آئے گا وہ جن کا آئے گا سب کو بتائے کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا پی ٹی آئی والے وہاں پر اپوزیشن میں ہیں الیکشن کمیشن زرداری کا بندہ نہیں ہے وہ بندہ کسی اور کا ہے تو وہاں پر بھی جو حکومت آئے گی وہ انہی کی مرضی کی ہوگی جن کی پنجاب کے اندر آئی ہے یعنی پنجاب میں آپ یہ کہیں کہ نون لی کی حکومت ہے نہیں یہ نون لی کے قریبی ضرور ہے حکومت کسی اور کی محسین اکوی کسی اور کا مندہ ہے اسی طرح سندھ کے اندر ان کو پتا ہے کہ جب اپوزیشن بیٹھ کر نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ جا گا الیکشن کمیشن کے پاس اور وہاں سے حکومت کسی اور کیا گی پپس پارٹی یہ سٹانس لینا چاہتی ہے کہ ہم الیکشن ملتبی کرنے کے حق میں نہیں اور غالباً اس صورتحال کے اندر پی ڈی ایم سے وہ الگ بھی ہو سکتے ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں پوری پی ڈی ایم اور اس میں پپس پارٹی مکمل طور پر اپنے آپ کو الگ کر کے کہہ دیں جی ہم تو الیکشن چاہتے ہیں ہم الیکشن ڈیلے نہیں کروانا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھئے سندھ سے سارا پیسہ جو جاتا ہے کھاؤ کرپشن مال پانی یہ وہ حکومت ہے تو جاتا ہے نگران حکومت میں نہ تو آپ منصوبے نہیں لاسکتے ہیں نہ آپ کا بجٹ کا معاملہ ہے نہ کوئی اور چیز ہے تو آپ کا جب بجٹ نہیں آئے گا سلسلہ نہیں چلے گا تو کیسے ہوگا کیونکہ آصف زرداری کو یہ بات بڑی اچھی دیکھیں نون لیگ کی حکومت نہیں آنی یہ بات سمجھئے پنجاب میں ان کی حکومت نہیں آرہی عمران خانی 70 فیصد جو عمران خانی انٹرنلی سروے کروائے ہیں جو ریپورٹ ہے دوسروں کی اداروں کی اور دوسری جگہوں کی وہیں عمران کا نکتر فیصد پر سٹینڈ کریں اس وقت اور آگے وہ بڑھیں گے نون لیگ پنجاب کے اندر بلکل نہیں جیتنے چاہ رہی یہ بات آپ ذہن میں رکھے گا وفاق میں ان کی حکومت نہیں آنے والی کیونکہ پنجاب جو جیتے گا وفاق اس کا ہے ابھی زورت حال کمر ان کو اچھی طرح یہ بات پتا ہے کہ نون لیگ کا صفایہ ہو گیا آزیز زرداری کو پتا کہ دوبارہ اقتدار میں اس وقت آنی پا رہے تو یہ نہ ہو سندھ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں سٹانس کیا لینا ہے وہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اب آگے بڑھنا ہے ہمیں سٹانس لینا ہے اور سندھ کے اندر ہمیں یہ یعنی اپنا ایک الگ سے فیصلہ کرنا ہے اس پر مشاورت ہو رہی ہے اور اس پر بات چیز جاری ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے یہ جو خبریں آ رہی ہیں دیکھیں صحیح تو ان کی ہمیشہ یہ رہتی ہیں سرجریز اور چک اپ یہ وہ آنا جانا ان کا لگا رہتا یہ چھوڑ دیا اس لیول پر آپ قیادت دیکھیں کون چیز کہ یہ بیٹیاں ان کی گئی ہیں ایک بیٹی تو کہا جاتی ہی ادھر یہ دوسری بیٹی گئی ہے جو سر سے قریبی ہے لہٰذا اگر باپ کی ہے تو ایک چلا گئے اصل میں وہاں پر ڈسکس یہ ہو رہا الیکشن کا معاملہ کہ بھئی آیا وہاں پر کیا چیز ڈسکس ہے کیا معاملہ ہے یہ چیز نہیں ہے کہ جو ان کی صحت خراب ہے یہ چک اپ آنا جانا یہ سب کچھ لگا رہتا ہے وہاں پر وہ پپس پارٹی سٹانس لینا چاہتی ہے اور ان کو پتہ کر ہم اس دفعہ کھڑے ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کچھ ہو رہا ہے اور نونلی کا موڈ کچھ ہو رہا ہے نونلی کے بعد اصل میں ایسو گوانے کے لیے کچھ نہیں ان کے بعد سندھ ہے دیکھیں آج بھی اگر عمران خان جی جاتے ہیں تو سندھ میں بھی ان کی حکومت بننے کے چانس رہے ہیں انٹل کہ وہ بہت زیادہ محنت کریں پپس پارٹی ابھی بہت مشکل اس کو سندھ میں ہرانا تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سندھ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اٹھاری ترمین کے بعد سارے فنڈز مال سب آتا تو پھر ہماری تو طاقت ختم ہوگی ہم تو پھر وہاں سے بھی اگر فارغ ہوگے تو پھر نہ ہم سیٹ لینے جو گے رہیں گے لہٰذا پپس پارٹی ہو سکتا ہے سرپرائز دے دیں اور اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو پھر یہ ان کی لڑائی ہو سکتا ہے وہ عمران خان والے کیمپ میں آ جائیں یعنی اس معاملے میں کم از کم ہوں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں